ناندر منسپل کارپوریشن انتظامیہ کی جانب سے میری زندگی میرا صاف سترہ شہر کے عنوان سے ایک خصوصی مہم شروع کی گئی ہے اس مہم کے تاہر شہریوں کی جانب سے آتیہ کی گئی مختلف اشیاء کو شہر کے غریب اور ضرورت مند لوگوں میں تخصیم کیا جا رہا ہے بودھ کے روز ڈیپٹی کمیشنر نیلیش سکیوار کے ہاتھوں خدیمونڈا ٹاور کے پاس سٹال لگا کر اس مہم کی بازابتہ شروعات کی گئی اس موقع پر اسسٹینٹ کمیشنر غلام صادق سمیت منسپل کارپوریشن کے کئی ملازمین موجود تھے اس مہم کے تاہر شہر کے بیس وارڈوں میں اسی نویت کے اسٹال لگائی گئی ہے ان دکانوں میں شہریوں کی جانب سے آتیہ کی جا رہی روز مرہ کے استعمال کی بہت سی چیزیں جمع کی جا رہی ہے ان میں چپل جوتے ساڑیاں ملبوسہ تعلیمی لوازمات سمیت متحدد اشیاء جمع کی جا رہی ہے منسپل انتظامیہ کی جانب سے شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے گھر میں موجود ایسی چیزیں جن کی ضرورت نہیں ہے اور جو اضافی طور پر گھر میں موجود ہے اگر وہ کسی کی مدد کے لیے دے دی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ایسی بہت سی چیزیں لاکہ اسٹال میں جمع کرائیں کارپوریشن انتظامیہ کی جانب سے ان چیزوں کو غریب اور ضرورت مندوں تک پہنچا جائے گا تاکہ ان کی مدد ہو سکے اور ان کی ضرورتیں پوری کی جا سکے کارپوریشن انتظامیہ کی جانب سے کی جا رہی ان کوششوں کی ستائش کی جا رہی ہے مارسٹر شاہ سنوز سینٹر گورنمنٹ نے جو ہم نے کو عادشت کیا ہے کہ ٹریپل آر کا ہر جگہ پرپگنڈا کرو ہر جگہ اس کا یعنی کہ جن جاگریتی کرو اس کے ساب سے ہم نے ہر ہمارے جیسا شاہ سنوز نے بتایا ہے کہ ہر پربھاگ میں ایک اسٹور لگایا جائے اور ہر جگہ پر آپ کے جو گھروں میں کپڑے ہیں یعنی خراب کپڑے نہیں جو پرانے کپڑے ہو چکے ہیں جیسے جوتے ہیں کپڑے ہیں آپ کے کتابیں ہیں بکس ہیں یہ سب چیزوں کو نہ پھکتے ہوئے یہ غریب لوگوں میں دے دیا جائے اس لئے ہم نے کیا کرے ہمارے ناندر شہر میں ہمیں بیس سٹال لگایا ہے بیس سٹال میں ہم نے جو بھی جس کے گھروں میں بھی پرانے چیزیں ہیں رکھی ہوئی ہیں وہ نہ پھکتے ہوئے وہ ہمیں لا کر دیں وہ ہم جو بھی لوگ ان کو غرض رہے گی وہ لوگ ہمارے پاس سے لیں گے یا پھر ہم ان کو کانٹیکٹ کر گے وہ چیزیں ہم ان کو دیں گے